داروں کازمیاں امام برکا کے منتظمین کا جنہوں نے اچھی انتظامات کی ہیں انتظامیاں کے حوالے سے گزارش یہ ہے ہماری اس وقت سو سے زیادہ نفری اس میں ایف سی پولیس اور سی ٹی ٹی دی دیگر ہمارے تحصیل کے نائب تحصیل دار صاحب میں موجود ہیں ڈی ایس بی صاحب کے نگرانی میں یہاں پہ انتظامات چل رہے ہیں مختلف راستوں سے جلوس گزرتا ہوا اس وقت کازمیاں امام برکا کے پیچھے والے رستے سے جا رہا ہے قریب انتظام پچھتر سے شروع ہے ہم لوگوں نے جب ابتہ رکھی تو پانچ آدمی صرف تھے اس وقت ابتہ رکھے ابتہی ہمیں بریاد رکھی تھی امام برکا کی امام برکا کازمیاں گوٹس میر خان چھلگری بعلان شاہخ تیسی جھڑ پر زیلا جعفر آباد ہے آشتہ آشتہ ہماری تعداد بھی بڑھتی گئی ہے ہم نے ترقیبی کی ہے جو ہمارے خلوص کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے بہت اچھے انداز میں امام برکا پہنے کچھا تھا اب وہ بلکل پکا ہو گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان دل مراد امرانیک اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت میں وجود ہوں گوٹ محمد اسماعیل چھلگری بالان شاہخ جعفر آباد جو آج یومی آشتہ کے موقع پہ دس محرم الحرام کے حوالے سے جو یہاں پہ گوٹ محمد اسماعیل چھلگری میں امام بارگاہ کازمیہ چھلگری گوٹ محمد اسماعیل چھلگری سے مطولی ابو بابو عبدالعامان گھر سے جلوس برامد ہوئی جو جولہ علی اسگر امام حسن حسین برامد ہوا جلوس کی قیادت مطولی بابو عبدالعامان کا رہے تھے جس کے ساتھ رضاکاروں میں محمد ایوب چھلگری محمد اکرم چھلگری مبشر علی چھلگری ڈاکٹر بابدل ساتھ چھلگری ارفان علی چھلگری ماسٹر امتاز علی چھلگری عبدالجبہ چھلگری التاف حسن چھلگری غلام شبری چھلگری ساجد علی چھلگری وعدگر کی قیادت میں مطولی جلوس برامد ہوا جلوس اپنے روایتی راستوں کی طرف ہوتا ہوا ازادار نوحقوانی اور سینہ کوئی زنجیر دانزنی کرتے ہوئے میر حبد خان چھلگری ڈیپ اسٹاپ میں مجلس امام حسن حسین علیہ السلام منقض جس سے مولانا برکتلی ساکی نے امام حسین کے واقعہ کربلا کی شان میں بیان فرمائی جس کے بعد خصوصی دعا مانگی گئی پھر جلوس واپس مروم آسٹر گلموں چھلگری کے غیر پہنچ کر سبیل و فی سبیلاللہ لنگر کا احتمام بھی کیا گیا اور تمام راستوں پر سبیل کا احتمام بھی کیا گیا جلوس کی سیکورٹی کے حوالے سے پولیس انظامیہ کی جانب سے فل پروف انظامات کیا گئے جس کی نگرانی خود اسس پی جعفر آباد جواب تارک اور اسس چو کھیٹل فارم مکہول آمد جمالی اور ڈی ایس پی سرکل خاند بش کے خوصہ کر رہے تھے پولیس کے ساتھ ایف سی بلوستان کے نوجوان اور جعفر آباد سامد کی باری پولیس نفری کے ساتھ سائے سپیشل برانچ سی ٹی ڈی کے لکار و دیگر ادارہ جلوس کی سیکورٹی کے حوالے سے نگرانی کر رہے تھے جلوس کے دوران کھیٹل فارم اسپتال کے امپیرا میڈیکل سٹاف ازاداروں کو تبیہ امتع دے رہے تھے اور یہاں پہ ماتوین جلوس میں سیکورٹی کی تعداد میں ازاداروں نے شرکت کی جلوس دوران حسین زدابہ اور عزید مطابعات کے نارے لگائے گئے جلوس کازمیاں امام برگا کے منتظمین کا جنہوں نے اچھی انتظامات کی ہیں انتظامیاں کے حوالے سے گزارش یہ ہے ہماری اس وقت سو سے زیادہ نفری اس میں ایف سی پولیس اور سی ٹی ڈی دیگر ہمارے تحصیل کے نائب تحصیل دار صاحب میں آبے موجود ہیں ڈی ایس بی صاحب کے نگرانی میں یہاں پہ انتظامات چل رہے ہیں مختلف راستوں سے جلوس گزرتا ہوا اس وقت کازمیاں امام برگا کے پیچھے ملے رسل سے جا رہا ہے قریبا 1975 سے شروع ہے ہم لوگوں نے جب ابتہ رکھی تو پانچ آدمی صرف تھے اس وقت ابتہ رکھے ابتہ ہمیں بریاد رکھی تھی امام برگا کی امام برگا کازمیاں گوٹس میر خان چھلگری بالان شاکھ تیسی جھڑ پر زلہ جعفر آباد ہے آہستہ آہستہ ہماری تعداد بھی بڑھتی گئی ہے ہم نے ترقیبی کی ہے جو ہمارے خلوص کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے بہت اچھے انداز میں امام برگا پہلے کچھا تھا اب وہ بلکل پکا ہو گیا ہے انتظامیاں والے ہم لوگ کے ساتھ ہے اور ان کے بھی اپنے بھی رضا کر ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے صبح سے ابھی تک ساو تک جو ہیں پیشنٹ زخمی ہوئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے یہاں پہ پرپٹی کے کچھ کو ہم لوگوں نے اپنا ایک فیکس سنٹر بنایا ہے بی ایچو اسمیل چھلگری یہاں سے اٹھا کے ہم لوگوں کو ادھر لے جاتے ہیں یہاں پہ روڈ ہے میٹی ہے یہاں پہ ڈرپ نہیں لگا سکتے وہاں پہ ہمارا ایک ایگزامیشن کوچ سسٹم ہے وہاں پہ ہمارے ایک ٹیم بیٹھی ہوئے ہم وہاں پہ ان کو ڈرپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہاں سے اگر زیادہ ہو گیا تو ہم لوگوں کو ان کو کریں گے ریفر سے آنی آج ہوا بہت بند ہے زخمی ہو رہے ہیں خون زیادہ آ رہے ہیں خون زیادہ کی وجہ سے یہاں پہ بیوش ہو رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے روایتی راستوں سے چلگری ڈپ میر عیبت خان چلگری کے اسٹاب سے ہوتا ہوا گاؤں کے گلیوں سے انشاءاللہ روان دوان اپنے امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا جہاں پہ ہمارے جوانان ماتمی حضرات زنجیر زنی بھی کریں گے اور اس کے بعد ننگر و نیاز کا بھی بندوبست کیا جائے گا میں تہہ دیر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام صحفی حضرات کا اور انتدامیہ کا ایس پی صاحب کا اپنے پی پی آئی چائی بابر جمالی صاحب کا اور دیگر آرمی کی جو جوان جو ہمارے آدھا دار ہیں میر عیبت خان چلگیر صاحب کا راکٹر عبدالسطار شلگری دیگر جتنے میں ہمارے پر تاؤن کیا ہے اور ہمیں میڈیس میں ہم ان کے خدمت بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے اور ہمارا فرد بھی ہے حاجیز پاک میں آتا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے خلقت انسان کو بچائی اس حوالے سے اب انشاءاللہ ہم آٹھ وجہ سے لے کر جلوس کے ختم ہونے تک یا آمجن ڈیوٹی پر آئیں حالانکہ ڈیوٹی تو ہماری ہر وقت ہوتی ہے لیکن یہ ایک اہم جیوٹی ہے اور دس محرم الحرام جو ہے ایک مقدس دن ہے اس دن میں امام کربرا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت ہوئی کیونکہ ظالموں نے سات محرم سے لے کر بلکہ ایک محرم سے لے کر دس تک یزود نے پانی بند کر دیا یعنی اپنے ہر ہر بھی استعمال کے لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کر کے ہمیں ایک پیغام دی ہے کہ بھئی ایک دس محرم الحرام ایک مقدس دن ہے اور اس دن میں ہمیں آئیں ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی یعنی اداداروں کے ساتھ اور جتنے ان کے ماننے والے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بھرپور اور تعاونی بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہماری ڈیوٹی میں ہمارے حق ہیں انشاءاللہ حق تو اگر ادا نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی کم دور ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے ہمارا جو ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے وہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے آج دس محرم الحرام کی امام بارگاہ جو ہے نام اسماعیل چلگری صاحب کے اس میں تو وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ آزاداروں کو جو ہے نام فاسٹیٹ وغیرہ دی ہے زیادہ تر اکثر گرمی زیادہ ہے آج اسی لیے جو ہے جو ہے جو انہوں نے زنجیر زنی وغیرہ کی ہے اس میں بھی فاسٹیٹ وغیرہ ہم لوگوں نے دیئے آپ وہاں پہ موجود تھے باقی ہمیں جو ہے یہ میڈیسن وغیرہ سب کچھ جو ہے پی پی چائی کی طرف سے پروائیڈ کی گئی ہیں ڈیوٹی بھی انہوں نے ہماری لگائی ہے اوہ میڈے اللہ جڑی سرکار نہیں تے محمد جڑی دربار نہیں علی جڑا نجی پال نہیں تے حسین جڑا مختیار نہیں میڈے علی جڑا نجی پال نہیں تے حسین جڑا مختیار نہیں جیدہ پنچ تن نال پیار نہیں اوندے کلمے تے اتبار نہیں مولا حسین جی مہا کیڑی کیا پیانی مولا حسین جی مہا کیڑی کیا پیانی ان دین جے مطا جے نینی جان جی قربانی اوہ متھا دین جے پداتیو اوہ متھا دین جے پداتیو سجوگر حسین جو نوکر تھو ماں صدا یہاں پہلی مراج کتس امڑی دی جھولی نجھی نانی دی اسواری قریجی مراج کتس اٹھ کھنجر دے اوہ سہی بڑھتے نماز گزاری چوتھی مراج کتس سر سانگو تے حسین قربان کو پڑھ دا رہا جاری پچاسر جزیز آنو کڑے کین کو جھکائی اسلام کے بچائے پجا گھوٹ بھی کوائی اوہ سورت میں مصطفیہ اوہ سورت میں مصطفیہ اکبر حسین جو